پیٹر شنکمین ایک معروف انٹرپینیور، صحافی اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے انہیں اپنی یہ کتاب پر کام کرنا تھا مگر ان کو ایسا کوئی پرسکون گوشہ نہیں مر رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ دل جمعی کے ساتھ کام کر سکیں انہوں نے امریکہ سے ٹوکیو تک بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا اور جہاز میں بیٹھ گئے جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا تیس گھنٹوں تک جاری رہنے والے اس سفر میں پیٹر نے جی بھر کر کام کیا انہوں نے کتاب کے لیے جو آئیڈیا سوچے ہوئے تھے ان پر بھی کام کیا کیونکہ جہاز میں انہیں ڈسٹرپ کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے وہ مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف رہے چنانچہ جب جہاز لینڈ ہوا تو کتاب کا کام بھی اپنی تکمیل تک پہنچ چکا تھا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پیٹر کو ہزاروں ڈالر خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ انہیں ٹوکیو میں کوئی کام بھی نہیں تھا اس کا جواب ہے پرسکون اور خاموش ماحول جہاں انسان کو مکمل توجہ کے ساتھ اپنا کام کر سکے اور اس کے کام میں خلل ڈالنے والا کوئی نہ ہو اپنے کام کو مکمل توجہ اور ارتقاظ سے کرنا کتنا ضروری ہے مستقبل میں اس کی کیا اہمیت ہوگی اس موضوع پر دو ہزار سولہ میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے ڈیپ ورک اس کے مصنف کال نیوپورٹ ہیں یہ جورج ٹاؤن یونیورسٹی میں ایسوسیئیٹ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین محقق اور مصنف بھی ہیں اس کتاب کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو مکمل توجہ اور گہرائی کے ساتھ کیا جائے تو اس کا میار بہت آلہ ہوتا ہے اس کے برعکس منتشر توجہ کے ساتھ کرنے والے کام کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی مصنف کے بقول ہر وہ انسان جو انتہائی توجہ کے ساتھ کام کرنے کا عادی نہیں ہے تو وہ کوئی بڑی کارکردگی بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ مستقبل میں یہ کام روبوٹ بھی کر سکیں گے نیز یہ بات بھی ہے کہ جس انسان میں ڈیپ ورک کی قابلیت نہیں ہے تو اس کے کام کو کرنے والے ہزاروں لوگ مل جائیں گے کیونکہ بے روزگاری کی شرعہ بڑھ رہی ہے اور ایسے میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو کوئی بھی کام مل جائے جس کی بدولت وہ کچھ پیسے کما سکے ڈیپ ورک کیا ہے ڈیپ ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں آپ کے کام میں خلل ڈالنے والا کوئی نہ ہو آپ انسانوں کی دخل اندازی سوشل میڈیا اور دیگل خلل ڈالنے والی چیزوں سے دور رہیں اس وقت میں آپ کی پہلی ترجیح یہی کام ہو آپ کو کسی چیز کی جلدی نہ ہو آپ نے اس کام کے لیے تیاری کی ہو اور اب اس کو عملی جامع پہنانے کا وقت ہو اس کام کے متعلق آپ کچھ نئے آئیڈیا پر بھی کام کریں آسان الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ آپ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں ڈوب جائیں جیسے مائیکل انجلیو کے بارے میں مشہور ہے جب وہ مجسمہ بناتا تو اس قدر اپنے کام میں ڈوب جاتا کہ اس کو دوسری چیزوں کا ہوش ہی نہیں رہتا ایک دفعہ وہ ایک مجسمے پر کام کر رہا تھا جس کو بنانے میں کئی دن لگ گئے کام ختم ہونے کے بعد جب وہ تازہ دم ہونے کے لیے اپنے کپڑے اور جوتے تبدیل کرنے لگا تو اس کے پاؤں سے جوتے نکل ہی نہیں رہے تھے کئی دن تک جوتے پہنے رہنے کی وجہ سے وہ اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے تھے بڑی کوشش کے بعد اس نے جوتے نکال تو لیے لیکن ساتھ میں اس کے پاؤں کی خال بھی اتر گئی مائیکل انجلیو کے ڈیپ ور کا ہی نتیجہ ہے کہ اس کا بنایا گیا مجسمہ سٹیچو آف ڈیویٹ ڈیپ ور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سوچنے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے جب آپ برپور توجہ اور ارتکاز کے ساتھ کوئی کام کر لیتے ہیں تو آپ کا کام منفرد ہو جاتا ہے اور یہی انفرادیت آپ کے لیے ترقی کے دروازے کھولتی ہے مصنف بتاتا ہے کہ دنیا جس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی کی وجہ سے دنیا بھر کے بہت سارے کام آٹو پر چلے جائیں گے اور انسانوں میں مقابلہ بازی کی سخت فضاء قائم ہوگی ایسے میں صرف تین طرح کے لوگ کامیاب ہوں گے نمبر ایک بزنس مین وہ انسان جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور اس کی بدولت ایک انڈسٹری کھڑی کر لے نمبر دو آئی ٹی ایکسپرٹ آئی ٹی کی شاندار ترقی کی بدولت اب ورچول ورلڈ ایک حقیقت بن چکی ہے تو ایسے میں آئی ٹی ایکسپرٹ کی مانگ بھی بڑھے گی نمبر تین ڈیپ ورک جس کسی انسان کے پاس بے تہاشا پیسہ نہیں ہے اور وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی نہیں ہے تو ایسے میں ایک ہی چیز بچتی ہے جس کو اپنا کر وہ مقابلے کے اس دور میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ ہے ڈیپ ورک کی قابلیت شیلو ورک مصنف نے ڈیپ ورک کے مقابلے میں شیلو ورک کی استعلاع استعمال کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کو منٹ بعد موبائل بھی دیکھتے ہیں میسیجز کا جواب بھی دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر ایک سنسنی خیز میچ بھی چل رہا ہے اور آپ کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ آپ کی فیورٹ ٹیم میچ جیت پائے گی یا نہیں تو ایسے میں اس کام کا میار بہت کمزور ہوگا شیلو ورک کا نقصان یہ ہے کیونکہ اس کام میں آپ اپنی پوری توجہ نہیں دے پاتے اس وجہ سے اس کام کا میار ستھی ہوتا ہے یہی کام اگر کوئی اور بندہ مکمبل توجہ کے ساتھ کر لے تو وہ آپ سے آگے بڑھ سکتا ہے جب ہم کسی کام میں سو فیصد توجہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو ایسے میں موبائل پر کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے ہم موبائل اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں اور پھر واپس اپنے کام کی طرف آتے ہیں تو اب ہماری توجہ صرف تیس فیصد بچی ہوتی ہے موبائل پر آنے والا ایک میسیج ہماری ستر فیصد توجہ کو اڑا دیتا ہے تحقیق بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کی توجہ کا دورانیاں صرف آٹھ سیکنڈ رہ جائے گا کیونکہ بے تہاشا ڈسٹریکشن کی وجہ سے اب انسانوں کی یہ صلاحیت کمزور ہوتی جا رہی ہے ایسے میں ڈیپ ورک کرنے والے لوگ ہی ورلڈ کلاس کارکردگی دکھا سکیں گے ڈیپ ورک کی اقسام مصنف نے اس کتاب میں ڈیپ ورک کی چند اقسام بتائی ہیں جو کہ درزائل ہیں نمبر ایک مونیسٹک ڈیپ ورک آپ نے درویشوں اور فقیروں کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ وہ ساری دنیا چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے یہی چیز مونیسٹک ڈیپ ورک کہلاتی ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک ویران جگہ چلا جاتا ہے اور اپنے مقصد کو پانے میں لگ جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مائیکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس نے بھی انیس سو ستر میں یہ طریقہ اپنایا تھا اور جنگل میں ٹھکانہ بنا کر اپنے آئیڈیاز پر کام کیا تھا جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہیں نمبر دو بائی موڈل ڈیپ ورک اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل زندگی گزارتے ہوئے آپ کچھ گھنٹوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو ڈسٹرپ کرنے والا کوئی نہ ہو اور آپ اپنا کام اتمنان سے کر سکیں نمبر تین رتمک ڈیپ ورک اس میں ایک ٹائم مقصود کر لیا جاتا ہے کہ اتنے سے اتنے بجے تک ڈیپ ورک کرنا ہے باقی وقت میں معمول کے مطابق کام کرنا ہے نمبر چار جرنلسٹک ڈیپ ورک آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو کچھ وقت ملتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ڈیپ ورک کرنے لگ جاتے ہیں یاد رکھیں کہ ڈیپ ورک ایک انمول قابلیت ہے جس کو اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ سنتی انقلاب والے دور کے بعد اب ہم تیزی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انسانوں کے کرنے والے کام روبوٹس سر انجام دیں گے ایسے میں کسی انسان کے پاس اگر مہارت اور ڈیپ ورک کی قابلیت نہ ہو تو وہ زمانے سے بہت پیچھے رہ جائے گا تو دوستوں یہ تمام معلومات کال نیوپورٹ کی کتاب ڈیپ ورک سے لی گئی ہیں تو جڑے رہیں انفوٹیویشن کے ساتھ اور سیکھتے رہیں کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات